بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی میری گزارش کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں وہاں تک تمام مسلمانوں کو میں دعوتِ درودِ پاک دیتا ہوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک کی سعادت اصل کریں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آل محمد اللہم صلیتا علیہ وآلہ آل ابراہیم اللہم انکا حمید وآلہ آل مجید آپ سب کا بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں پرانے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ براہ کرم براہ کرم میرے چینل کو سب سکرائی کریں شیئر کریں اور لائک کریں مجھے یہ فیدہ ہوگا جتنے لوگ درود پاک پڑھیں گے مجھے بھی سواب ہوگا آپ کو بھی سواب ہوگا جتنے لوگ درود پاک سنیں گے اتنے لوگوں پر اللہ کریم رحمت نازل فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کسان بھائیوں سے مخاطب ہوں ہم نے تھائی لینڈ سے سیڈ لیس مسمی سیڈ لیس مسمی امپورٹ کیا تھا اب وہ پودا سیٹ ہو چکا ہے اور دیکھ لیں کچھ پودوں پر یہ پھول بھی آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستان میں ایسی چیزیں لاؤں جو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے صرف ہم پیچھے ہیں یہ آپ اگر گوھر کریں یہ دیکھیں یہ یہ پورے کے پورے پودے کے اوپر پھول آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ پودا گملے کے اندر انشاءاللہ پھال اٹھائے گا یہ قدمیں چھوٹا رہتا ہے زیادہ سے زیادہ چھے فٹ ٹھیک ہے جی اور یہ پودا میں آپ یوں سمجھے کہ فری آپ کو ملے گا یوں سمجھے فری ملے گا یہ نہیں کہ فری دوں گا یوں سمجھے کہ فری ملے گا ٹھیک ہے آٹھ سو سات سو یہ پودے کی کوئی قیمت نہیں یہ سینلیس چیز ہے ایک وریٹی ہے ہمیشہ وریٹی لگائیں پاکستان میں آپ ان چیزوں کو پرموٹ کریں انشاءاللہ تعالی ہمارے ارادے جو ہے نا ارادے مضبوط ہیں اور جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے تمہاری نیتوں کا تمہارے عملوں کا داروں مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پودوں کو پھول لگ چکے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ بزاتے خود کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے جو بھی چیز نہ ہوں وہ نایاب ہو آپ لوگ بڑے فخر سے یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز ہم سید ٹریڈر سے لے کر آئے ہیں بھائی میری ویڈیو کی باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی میری آپ سے پر زور اپیل ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں ہمارے سانے پر پرانے سانے بزرگ یہ کہہ گئے ہیں میان سنی ہوئی گل تے سکھیایا وال کدھی کم مہن دے ٹھیک ہے جی بے شک آپ کچھ نہ کریں لیکن کچھ تو کریں ٹھیک ہے کچھ تو کریں اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے اپنے ملک کے لیے ہمارے ملک میں کلونیاں بنتی جا رہی ہیں اناج کی زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے پاس سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام کرتے رہی ہیں شرمندگی محسوس کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں باغ لگائیں پھل مارکیٹوں تک پہنچائیں اور یقین جانے کہ اللہ کریم نے باغ میں اتنا رزق رکھا ہے اتنا رزق رکھا ہے کہ آپ کا جہاں باغ لگا ہوتا ہے نا صرف آپ نے اپنی انکم کے لیے باغ آپ کا نہیں ہوتا آپ کے باغ میں پرندے آتے ہیں پرندے رہتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ایک پڑھی ہے کہ جس شخص نے درخت لگایا اس پہ کسی پرندے نے رات گزاری وہ شخص جنتی ہے اس نیت سے باغ لگائیں کہ آپ پرندوں کو گھر دے رہے ہیں آپ پرندوں کو رزق عطا کر رہے ہیں بے شک رزق عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن ذریعہ آپ بن رہے ہیں اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جو کسی کے رزق کا ذریعہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی میں یہ سیلڈیس مسمی آپ کے لیے مگوایا تھا اپنے لیے مگوایا تھا میں نے اپنا لگایا ہے جس شخص کو یہ ہو کہ یہ تو صرف بیج رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے پاس آئیں اور آ کر دیکھیں کہ میں نے کیا کیا لگایا ہے جو بھی جید لائی ہے وہ اپنے لیے پہلے لگائی ہے یہ اگر آپ اس ویڈیو میں یہ اس کے پیچھے دیکھیں تو یہ بارہ فٹ کے پودے ہیں چیری کے یہ چیری ہے ییلو ییلو چیری اس کے بارہ فٹ کے پودے ہیں اور پودوں میں پھول لگ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں یہ عملہ ہے بنارسی عملہ یہ بنارسی عملہ ہے اور اس میں بھی پھل لگا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا جی عملہ تو بہت بڑا درخت ہو کر پھل اٹھاتا ہے میرے پاس آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عملے میں پھل لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا اچھا یہ میرے پاس صدہ بہار لیمن بڑا ہے جو اندر سے سرک ہوتا ہے اوپر سے پکر ییلو ہی ہونا ظاہر سی بات لیمن جو ہوا لیکن یہ دیسی کی وریٹی ہے دیسی لیمن کی وریٹی اور یہ میرے پاس ہے جی سرک ناش پاتی کے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا پیچھے ہڑتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بارہ پندرہ فٹ کے پودے ہیں یا کم ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس یہ چکوترے کے کچھ پودے پڑے ہیں یہ والے یہ والے چکوترے کے کچھ پودے ہیں پانچ کلو کا چکوترہ ہے پانچ کلو کا موں سے کہنا پانچ کلو ساک آسان ہے اور یہ میرے پاس پیچھے میعز آکی مہنگو پڑا ہے یہ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس کے گملے میں ہے میعز آکی مہنگو اس نے دوسرا پھال اٹھانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ جو جو چیز ہمیں ملے باہر سے ہم وہ آپ کے لئے لائیں اپنے ملک کے لئے لائیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں اگر آپ گوھر سے تو یہ میرے پاس یہ اوپر سے میں نے کٹائی کروائی ہے ٹھیک ہے یہ اٹھارہ انچ کے پلاسٹر کے گملے میں میرے پاس گریپ فروٹ بڑا ہے اور یہ بھی سیرلیس ہے گریپ فروٹ بھی سیرلیس ہے جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ چیز ایسے نہیں ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے میرے پاس آئیں اور آ کر دیکھیں ٹھیک ہے جی آ کر دیکھیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس کے لیے کوشش آپ کو کرنی پڑے گی میرے پاس آئیں آ کر دیکھیں چیزوں کو ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس پیچھے یہ دیکھیں ذرا یہ جو چوبیس انچ کے کنکریٹ کے گملے میں پڑا ہے یہ چودہ فٹ کا پودا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے مکان کے برابر پودا کھڑا ہے یہ چودہ فٹ کا پودا بلیک چہری کا جو لوگ کہتے ہیں نا جی چہری ہمارے علاقوں میں تو ہوتی نہیں ہے وہ آئیں اور آ کر دیکھیں میرے بھائی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی چہری کو پھل بھی لگا ہوا ہے میں اگر اس کو پودے کی نیچے کروں گا تو وہ صحیح طرح نظر نہیں آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ کام کریں پاکستان کے لیے پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں جہاں بھی آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں آپ پاکستانی کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں آپ کے ملک نے آپ کو نام دیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لو جی سانو پاکستان نے کی دیتا ہے بھائی سب سے بڑی بات آپ کو پاکستان نے دیا ہے پہچان سب سے بڑی چیز دیا ہے آپ یہ سوچیں میں نے اور آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھاگات لگائیں دیکھیں آ کر خریدنا نہ خریدنا ایک الگ بات ہے آ کر دیکھیں ٹھیک ہے جی آ کر دیکھیں لازمی اور سید ٹریڈر پہ آنے کا طریقہ کار یہ ہے آپ اگر سائی وال سے آتے ہیں تو نورشاہ روڈ پر آ جائیں اور اگر آپ فیصلہ بات سے آتے ہیں اکارا روڈ پر بنگلہ کو گیرہ میں آ کر اتر جائیں اور اگر آپ اکارا سے آتے ہیں تو فیصلہ بات روڈ پر بائیس کلومیٹر پر بنگلہ کو گیرہ ہے وہاں پہ آ جائیں ٹھیک ہے جی سید ٹریڈر آپ گگل سے سرچ کر سکتے ہیں سید ٹریڈر کو آپ گگل سے سرچ کر سکتے ہیں میرا ورس اپ نمبر موجود ہے کوشش کیا کریں ورس اپ پہ میسج کیا کریں کارل بعض دفعہ میں بیزی ہوتا ہوں کارل اٹینڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اس وجہ سے کوئی بندہ رہ جاتا ہے معلومات حصل کرنے سے یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرا موبائل چارجنگ پہ ہوتا ہے کارل مس ہو جاتی اس بندے کی ٹھیک ہے میری آپ سے گزارش ہے ورس اپ پہ آپ وائس میسج کیا کریں ٹھیک ہے جی ایک بار پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں سید ٹریڈر پر آ کر دیکھیں اور میں انشاءاللہ اسی دسمبر کے مہینے میں ونیلہ کافری بلیک پیپر اور اپنا کوکو یعنی جس کو چاکلٹ کہتے ہیں وہ کالی مرچ اور اگر وڈ کے پلانٹ یہ بوکنگ کرنا ہوں میں اور بزاتے خود کمبوڈیا جا رہا ہوں جو اس کی مدر لینڈ ہے انڈیا میں بھی یہ چیزیں کل آئی ہیں سب سے پہلے یہ افریقین وریٹیز ہیں ٹھیک ہے جی افریقین وریٹیز ہیں میں جا رہا ہوں انشاءاللہ کمبوڈیا جانا ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ سے پھر چینہ چینہ سے ویتنام اور ویتنام سے کمبوڈیا ٹھیک ہے اور ان تمام علاقوں کا موسم جا ہے وہ ہمارے موسم سے ملتا جلتا ہے ہمارے موسم سے ملتا جلتا ہے آپ یہ نہ سوچیں اس فرس میں سے باہر نکلیں کہ یار یہ تو تھنڈے علاقے کی چیزیں ہمارے علاقے میں پتہ نہیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی آپ آئیں اور آ کر دیکھیں میں نے جو جو پہلے یہاں پر رکھے ہونا لوگوں کے لئے وہ پہلے میں نے خود اپنی زمین میں لگائے ہوئے بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو دے رہا ہوں نہ لگائے ہوئے بھی ہیں اور میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس سے میری تھوڑی سی افضلہ افضلہ ہو جاتی ہے آپ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات